ہلو گائز السلام علیکم آج میں آپ کو گلز ہوسٹل دکھانے جا رہا ہوں اندر جانے سے پہلے ایک بار باہر کا ویو تو بنتا ہے تو باہر کچھ ایسی دکھتی ہے گلز ہوسٹل کی ویلڈنگ جس میں فور فلورز ہیں اور یہ ایکچولی دیکھا جائے تو بیک سائیڈ ہے اس ویلڈنگ کی جس کے سائیڈ میں پیڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں جو کہ کافی اچھا لوگو دیتے ہیں دوسری سائیڈ میں بھی ایک بارک ہے وہ بھی ہمیں آپ کو دکھاؤں گا ابھی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے کی سائیڈ کا دروازہ ہے لیکن فلحال کا یہی مین انٹرنس ہے اس بیلڈنگ کا رائٹ سائیڈ میں ایک بھٹی لگ ہوئی ہے جو کی ہیوٹنگ سسٹم کا ہے اور یہاں پہ چھوٹے سے پیٹ گو گیرہ لگے ہیں ادھر کے سائیڈ میں روڈ ہے ابھی اندر چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں کہ بھوڑا گیٹ سینٹری کے لیے فیس لوگ لگا ہوا ہے اور ادھر کے سائیڈ میں ایک گارڈ ہمیسے بیٹھا رہتا ہے جو کی چیک کرتا رہتا ہے یہاں پہ کیمرہ سکرین لگی ہوئی ہے تو وہ چیک کرتا رہتا ہے سارے فلورز پہ یہ ادھر ویٹنگ ایریا ہے جس میں صوفے وغیرہ رکھی ہوئے ہیں ٹی وی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اگر میس میں رش ہوتا ہے تو یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو ہے جو میس کو منیج کرتے ہیں ان کا آفیس ہے یہ ابھی چلتے ہیں میس کے اندر تو یہ ہمارا میس ہے جس میں لگ بل چاریس بچوں کی کیپسٹی ایک ساتھ اور یہاں پہ آپ اپنے ہینڈ ووش کر سکتے ہیں اور ادھر سے ہم کھانا لیتے ہیں یہ ادھر لوگی میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ فلم اگر دیکھ سکتے ہیں ابھی آکا ابھی آکا اندر سے روم دکھائیں گے فرسٹ فلور پہ ابھی ایک امپارٹمنٹ میں کوورینڈ رہتے ہیں یہ جو ہے کچن ہے یہاں پہ ہر فلور پہ کچن ہے ایسے ہی سیم یہ جو ہے ٹوٹرز کا آفیس ہے لیکن سیکنڈ فلور پہ یہ ایسے ہی سیم ہے سیکنڈ تھرڈ فلور پہ وہ جو ہے ریسٹنگ روم ہے وہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہیں آپ بیچ میں فلم ہوگیرا دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لگی ہوئی ہے اوپر کے تین فلور پہ غلص رہتی ہیں تو ادھر انٹری نہیں ہے باقی سیکنڈ فلور پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ لائیبریری ہے وہ میوی آپ کو میں دکھاؤں گا ابھی چلتے ہیں اور دکھاتا ہوں میں آپ کو اگر سی ویڈنگ ساری یہ کومن واش روم ہے کومن واش روم ہے صرف ہسٹ فلور پہ یہ لانڈری ہے لانڈری ہے ابھی میں آپ کے کمپارٹمنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دو بندوں کا روم ہے اور یہ تین بندوں کا روم ہے یہ واش رومز جو کی اٹیز ہیں اس کمپارٹمنٹ کے لئے پورے میں اس روم میں گرم پانی کے لئے گیجر لگا ہوا ہے تو گرم پانی ملتا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں سے فرسٹ فلور سے ابھی چلتے ہیں ہم سیکنڈ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ جو ہے لائیبریری ہے ایک میٹنگ روم ہے لیکچر ہول بھی ہے تو اس میں میٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں ابھی ہم آگئے ہیں سیکنڈ فلور پہ جو کی لیپٹ سیڈ میں چلیں گے تو یہاں پہ ایک لیکچر ہول ہے اور میٹنگ ہول بھی کہہ سکتے ہیں اس میں وائز دین وغیرہ دین وغیرہ ریکٹر وغیرہ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہیں یہاں پہ ہسٹل میں اگر ہو تو کبھی کبھی یہاں پہ سینئیس کلاس بھی لیتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں لائبریری اور یہ سٹیڈی روم ہے پہلا ہے یہ سٹیڈی روم ہے جس میں اسی لگی ہوئی کمپوٹر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اگر کمپوٹر کوئی کام ہو تو اور یہ لائبریری ہے جو کی بند ہے فیلہ حال لیکن میں آپ کو یہ باہر سے دکھا دیتا ہوں اس میں فرسٹیئر میں آپ کو فیزیولوجی کی بک لانے کی ضرورت ہے انڈیا سے باقی تو یہیں پہ مل جائیں گے ساری فرسٹیئر کی تو ساری بک کور ہو جائیں گے اسی میں مل جائیں گے آپ کو کوئی لانے کی ضرورت نہیں اتنی خاص یہ گل سوچٹل کے باہر ایک پارک ہے مل جائیں گے